اس دال کو کھانے سے جلدی لمبے ہوں گے آپ کے بال ملیں گے یہ بھی پانچ خاص فائدے بالوں کی لمبائی بڑھانے اور انہیں گھنہ بنانے کے لیے آپ کتنے ہی جتن کرتی ہیں ہیئر ماسک، ہیئر آئل، ہیئر سپا اور طرح طرح کے جیل لگا کر اپنے بالوں کو سواننے کا پریاس زیادہ تر لوگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ تر سمیں بالوں کا جھنہ کنٹرل نہیں کر پاتے اور ان کی گروت کو پروموٹ نہیں کر پاتے جبکہ ان ساری سمسیاؤں کو صرف ایک دال سے دور کیا جا سکتا ہے بالوں کو لمبا اور گھنہ بنانے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور دالیں پروٹین کا بیسٹ سورس ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ خاص دالیں ایسی ہیں جنہیں کھانے اور بالوں پر لگانے سے بال بہت جلدی لمبے ہوتے ہیں گھنے بنتے ہیں اور ان کا جھنہ کم ہوتا ہے ایسی ہی ایک دال کے بارے میں میں یہاں بتا رہی ہوں اس دال کی خوبیوں کے ساتھ ہی اسے خانے کی صحیح ویدی اور بالوں میں لگانے کا صحیح طریقہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مونگ دال ہیں بالوں کی کئی سمسیاؤں کا سمادھان مونگ دال بالوں کی کئی سمسیاؤں کا اکیلہ سمادھان ہے کیونکہ اس میں پروٹین کے ساتھ ہی انٹی اکسیڈنٹس میگنیز میگنیشیم کوپ اور پوٹیشیم اور ویٹامین بی پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں یہ بالوں کی ان سمسیاؤں کو دور کرنے میں بہت پروابی ہیں جیسے کی بالوں کا جھڑنا، بالوں کا پتلہ ہونا، بال روکے ہونا، بال دو موہے ہونا، سر میں ڈینڈرف رہنا، بالوں کی ادھک اویلی ہونا بالوں کو اس طرح فائدہ پہنچاتی ہے مونگ دال مونگ دال میں بہت سارے پوشک تطویوں کے ساتھ کوپر پچور ماترہ میں پایا جاتا ہے یہ ہے کوپر بالوں کی جڑوں کو مجبوط بنانے کا کام کرتا ہے یہ دی سرین میں آئرن کیلسیم اور میگنیشیم کی کمی ہو تو بال بہت تیجی سے جڑتے ہیں لیکن مونگ دال کے سیون سے سرین کی یہ سبیس ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسی لئے بالوں کو پرکرتک روپ سے مجبوطی اور چمک ملتی ہے اس کے سیون سے بالوں کو گروت بھی سماننے گتی کی آپ اچھا ادھک تیج ہوتی ہے مونگ دال کھانے کا صحیح طریقہ مونگ دال کو آپ الگ الگ طریقے سے سب تہم میں پانچ سے چھ بار کھا سکتی ہیں ایسا کرنے سے آپ کو بوریت بھی نہیں ہوگی اور ایک ہی دال کے کئی الگ ٹیشٹ آپ انجوئے کر پائیں گی مونگ دال کو آپ کئی طریقوں سے اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں سامل کر سکتی ہیں اوبالی ہوئی مونگ دال کو فلوں یا سبجیوں کی سلاد میں مکس کر کے مونگ دال کی چاٹ بنا کر مونگ دال بنا کر مونگ دال کی ٹک کی بڑے یا کچھوڑی بنا کر اس سمیں کھانے سے ملتا ہے ادھکلا مونگ دال کو یدی آپ دال کے روپ میں بنا رہی ہیں تو گرمی کے موسم میں اسے رات کے سمیں کھانے سے ادھکلاب ملتا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ نیم تب کے لیے ہے جب بہت لو چل رہی ہو سردی کے موسم میں رات میں مونگ دال نہیں کھانی چاہیے اس سمیں یہ سریر میں درد اور سینے میں جکڑن دے سکتی ہے یدی آپ ثابت مونگ بنا رہی ہیں تو اسے صبح یا دوپیر کے بھوجن میں ہی کھائیں ثابت مونگ تاثیر میں بہت گرم ہوتی ہے اسی لئے اسے خاتے سمیں بھوجن میں چھاچ کو اوشہ سامل کریں بالوں میں اس طرح لگائیں مونگ دال کا ماسک مونگ دال سے ہیئر ماسک بنانے کے لیے دال کو ککر میں ایک سیٹی لگا کر اوبار لیں یدی آپ ثابت مونگ سے ہیئر ماسک بنا رہی ہیں تو دو سے تین سیٹی لگا لیں اس کے بعد اس کا پیشٹ بنانا آسان ہوگا اب اس پیشٹ میں دہی شہد آدھا نیبو اور ایک چمچ ناریل کا تیل ملا کر پیشٹ بنا لیں اس پیشٹ کو تیس سے چالیس منٹ کے لیے سیر میں لگا کر رکھیں پھر مائل شیمپو سے بال دھولیں آپ ثابتہ میں دو بار اس ہیئر ماسک کو لگائیں گی تو بال جلدی لمبے اور گھنے بنیں گے مونگ دال کھانے سے ملتے ہیں یہ بھی فائدے مونگ دال کھانے سے بالوں کی لمبائی بڑھنے کہ اتیر ایک تو اور بھی کئی لاب ملتے ہیں ان میں یہ پانچ خاص فائدے خاص طور پر خوبصورتی بڑھانے سے بھی سممندت ہیں تہچہ ہائیٹریٹ رکھنے میں مدد ملتی ہے تہچہ میں پروٹین کی کمی پوری ہوتی ہے اور اسکین گلو کرتی ہے ناکھون ادھک چمکدار اور مضبوط بنتے ہیں چہرے کی کوشکائیں سویست بنتی ہیں اور تہچہ میں کساوٹ آتی ہے تہچہ کی اندرونی سوجن سے بچاب میں مدد ملتی ہے دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے جلدی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سسکریک کر بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تہنکس فور وچن